نمازکا ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا متروں بورڈ اگزام کو لے کر بہتی بڑا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ سی بی ای سی وی آئی سی ای سی بورڈ نے کہا ہے کہ وہ دسوی اور باروی کی بچی ہوئی اگزام نہیں لے گا اس فیصلے کے بعد پورے بھارت کے بورڈوں نے بھی ایسا ہی فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے آج دو رائجیوں کے اندر بورڈ پرکساؤں کو لے کر فیصلہ آ سکتا ہے اور ایک رائجی نے فیصلہ لے بھی لیا ہے بات کرتے ہیں پہلے رائجی کی ویسٹ بنگول بورڈ کی تو ویسٹ بنگول بورڈ نے وہاں کی باروی اور دسوی کی اگزام اب کینسل کر دی ہے جو بھی باقی اگزام ہے وہ اب نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں ویسٹ بنگول بورڈ کے اندر ابھی زلائے کے اندر اگزام ہونے والے تھے ٹائن ٹیول بھی آ سکا تھا لیکن وہاں کے ایجوکیشن منسٹر سیٹرزی نے ساب ساب کہہ دیا ہے کہ بورڈ کی اگزام اب نہیں لیں گے کیونکہ ان کی جو ایک ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو سی بی ایسی اگزام کو لے کر سپریم کورڈ نے جو کہا ہے اسی کا پالن یویاں کیا جائے گا تو ویسٹ بنگول کے اندر اب کوئی بھی اگزام نہیں ہونے والے ہیں دوسرے رائجے کی بات کریں تو راجستان بورڈ سے یہی خبر آئی ہے کہ راجستان بورڈ کی پریقصوں کو رد کرنے کو لے کر مکہ منتری کو پتر لکھا گیا ہے ایڈوکیٹ پونم بنداری نے پتر لکھا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پتر کے بعد راجستان بورڈ آر بی ایسی کے سدیشوں نے بھی راجستان کے سکسہ منتری گوین سنگھ ڈوٹاسرا سے یہی کہا ہے کہ آپ بھی سی بی ایسی کے طرز پر رائجے میں جو ہونے والی پریقصہ ہیں انہیں رد کر دیں اور چھاتروں کو بینہ پریقصہ ہی پرموٹ کر دیا جائے یہ ذیمہ داری راجستان سرکار کی ہوگی کیونکہ کورونا وائرس کا کیسے دن بے دن بڑھ رہے ہیں راجستان کے اندر اور چھاتروں کو اس وقت پرموٹ کر دیا جائے تو اب سکسہ منتری گوین سنگھ ڈوٹاسرا آج ہی پیسلہ لیں گے دسوی بورڈ کی پریقصہوں پر راجستان کے اندر تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جو بھی پیسلہ ہوگا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں